بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آیوٹیوب فیملی اٹس می دیو خان بیوٹی ٹیپس ویلکم ٹو می چینل جناب آج کی ریمیڈی جو ہے وہ ہے ڈارک سپورٹس پہ ہائپر پگمنٹیشن پہ ملازمہ پہ یعنی کے چھائیوں پہ پگمنٹیشن کے لیے ملازمہ کے لیے فریکلز کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں اپنی ڈائیٹ کو پروپر طریقے سے لے دودھ دہیں اور آئرن کا جو ہے وہ ہیوز کریں اس کے علاوہ ریمیڈیز کو بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں لیکن ڈائیمیڈیز کو پروپر طریقے سے کریں گی مہنت کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد فرق پڑے گا جی جناب تو ہم اپنا سٹیپ نمبر فرس جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے فرسٹ سٹیپ میں ہم کریں گے اپنی سکن کو ایکسفلییٹ ایکسفلییٹ کرنے سے ہماری سکن میں جو آئل ہوتا ہے ڈرت ہوتا ہے اور ڈیٹ سیز ہوتے ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں تو فرسٹ سٹیپ کے لیے جو انگریڈینٹ ہم نے ایڈ کرنا ہے وہ کرنا ہے بیکنگ سوڈا میں نے یہ بیکنگ سوڈا جو ہے وہ لے رہی ہوں اس میں ایک سپون بھر کے آپ کسی بھی کمپنی کا بیکنگ پاورڈر آپ لے سکتے ہیں یہ آپ کی سکن سے جو ڈیٹ سیز ہیں ان کو ریموو کرتا ہے اس کو ہم ایزا ماسک اور ایزا سکرب بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کی سکن کی ایکسفلییشن کے لیے یہ بہت زبردست ہے بہت زبردست ریزلٹ دے گا آپ کی سکن کو آورال زبردست کر دے گا پگمنٹیشن ڈاک سپورٹس جھائیاں فریکل ملازمہ ان سب کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے اور یہ ایک بلیچنگ ایجنٹ بھی ہے یعنی آپ کی سکن کے داگ دبوں کو لائٹ کرے گا آج سہ سہ ختم کر دے گا سیکنڈ انگریڈینٹ جو ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے وہ چاند ڈروپ لیمن کے ایڈ کرنا ہے لیمن میں اور سوڈے میں ان دونوں میں بلیچنگ پروپٹیز ہوتی ہیں یہ دونوں مل کے آپ کی سکن کے داگ دبوں کو چھائیوں کو ریڈیوز کریں گے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ون سپون روز وارٹر اور اس کے بعد اس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ بنانے کے بعد ہم اپنی سکن کو اس کے ساتھ ہلکے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ مساج کریں گے آپ نے زیادہ پیسٹ نہیں بنانا ہلکے 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 فنگرز کے ساتھ اپنے فیس پہ یوں لینا ہے اور اپنے سکن کو ایکسپولیٹ کرنا ہے یہ آپ کا سٹیپ نمبر ون ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے سٹیپ نمبر ٹو کو کیسے کرنا ہے ان دونوں سٹیپس کو اکٹھا کرنا ہے اور آپ نے ویک میں دو بار کرنا ہے میں نے اس طرح کر لیا ہلکے 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 ساتھ ایکسپولیٹ کر رہی ہوں اس کو اس پر سکربنگ کر رہی ہوں یہ دیوائس ہے تو میں اس کے ساتھ سکربنگ کر لوں گی اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کو کوئی برش یا اس طرح کی کوئی ڈیوائس ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں سکربنگ یہ دیکھئے میں نے پورے ایک منٹ کے لیے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو میں نے اچھے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے سکرب کر لیا ہے پھر اس کے بعد میں نے اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے اب یہ ڈرائی ہو گیا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک سپنچ لیں گے اس کو ہلکے سے نچوڑ لیں گے اس کے ساتھ ہم اس طرح صاف کر دیں گے آپ نے اس کو واش نہیں کرنا صرف اس کو صاف کرنا جی جناب یہ ہو گیا ہمارا سٹیپ نمبر ون کمپلیٹ تو جناب اب ہم آتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف سیکنڈ سٹیپ میں ہم اپنے لیے ایک فیس پیک ریڈی کریں گے اس فیس پیک کے لیے ہمیں چار انگریڈینٹ کی ضرورت پڑے گی نمبر ون پہ ہمیں چاہیے آلو کا رس آلو کا رس جو ہے یہ بھی ڈرک سپورٹس کے لیے بہت ہی زبردست ہے یہ میں نے اس طرح آلو کو قدوکش کر لیا ہے اور آپ کے سامنے اب اس طرح پکڑ کے اس کا رس نکال ہوں گی قریباً ایک چمچ کے قریب ہم نے اس کا رس لینا ہے آلو کے رس پہ میں اپنی ایک افیشل کی ویڈیو بھی بنا چکی ہوں وہ بہت ہی زبردست ہے آپ اس ویڈیو کو بھی ایک بار دیکھئے گا جی سیکنڈ جو انگریڈینٹ ہمیں چاہیے وہ چاہیے آٹا تو ہم اس میں ون سپون بھر کے آٹے کا ایڈ کریں گے اگر آپ کو ٹھیک پیس چاہیے تو آپ ایک سپون سے زیادہ بھی اس میں آٹا ایڈ کر سکتے ہیں تھرڈ جو انگریڈینٹ ہے وہ ہمیں اس میں چاہیے کافی قریبت اتنا اور جناب جو فورٹ انگریڈینٹ ہم نے ایڈ کرنا ہے وہ اس میں کرنا ہے ہاف ٹی سپون روز وارٹر کا ایڈ اور آپ آپ نے کیا کرنا ہے اس فیس پیک کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس طرح کا ایک پیسٹ ریڈی ہو جائے گا تو جناب اب آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو اپلائے کسے کرنا ہے آپ نے اس طرح لینا ہے اچھا جناب آپ نے پانچ منٹ کے لیے اس طرح ہلکے ہاتھوں سے اس کا مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد اس کو بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے بیس منٹ چھوڑ کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں جی جناب بیس منٹ کے بعد یہ کچھ اس طرح ہو جائے گا اس میں جو چاروں انگریڈینٹ ہیں وہ بہت زبردست ہیں آلو کا رہز جو ہے وہ آئل کنٹرول کرے گا پیگمنٹیشن کو کنٹرول کرے گا اس کے علاوہ آپ کی فریکلز کو کام کرے گا جو کافی اس میں ایڈ ہو آپ کی سکین کو گلو کرے گی اور چھائیں کو ختم کرے گی اور آٹا آپ کی سکین کو سوفٹ کرے گا اور جو روز وٹر ہے وہ آپ کی سکین کی پی ایچ لیول کو کنٹرول کرے گا تو جی جب چاروں انگریڈینٹ اس میں ایڈ ہو جائیں گے تو آپ خود سوچیں کہ کیوں نہیں آپ کی چھائیاں ٹھیک ہوں گی سے کیوں نہیں آپ کی چھائیاں سے کام ہوں گی کہ میں نے بیس منٹ کے بعد اس کو گواش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں ریمیڈیز کو ہفتے میں دو بار زور اپلائے کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی سکن جو ہے وہ بہت ہی جلدی اچھی ہو جائے گی چھائیاں جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائیں گی آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ سب کے لئے افیکٹیو رہی ہوگی ملوں گی پھر دوبارہ اللہ حافظ